سیاریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی دک تکلیفیں ختم کر دیں اللہ پاک آپ کے جتنی بھی مشکلیں آسان کر دیں اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں ایک میں آپ کو از بات کہنے جا رہی ہوں پلیس عمل کا جو بھی کریں کم از کم پانچے ققت کا نمازی ہو اور قرآن پاک کا ضرور پڑھنے والا ہو اور اللہ قطعہ کی شریعت کا خیال لگتا ہو اللہ پاک آپ کا ذکر کرنے والا ہو اسی کے ساتھ آج آپ میں آپ کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو میں نے پہلے جو موقع تھے جو خوف ہی تائش والوں کا موقع تھے وہ تھے سور اخلاص کے موقع ہیں تو جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ ان کو تسخیر کرنے کا بھی میں آپ کو عمل بتاؤں گی آج میں آپ کو تائش کے تسخیر کا عمل بتاؤں گی آپ میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اول آخر دروشی پڑھنے کیا 21 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھنے کیا 21 مرتبہ اور درمیان میں سور اخلاص پڑھنے کیا 21 مرتبہ پڑھ کر پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو روح مبارک ہو آپ کو جو ہے بکشیں گے پرہائی بکشیں گے دروشی پڑھ کے بکشیں گے اور پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالے ساتھ پنچانا ہے آپ کی آرولات کو سوابے سال پنچائیں گے پھر آپ کو اول آخر دروشی 21 مرتبہ اور درمیان میں یہ جو عزائمت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جو عزائمت میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی یہ پھر آپ نے اول آخر 21 مرتبہ دروشی درمیان میں جو میں آپ کو عزائمت پڑھوں گی وہ آپ پڑھیں گے پھر عمل جو تفصیل ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا سن لیں عمل نوچندی جمعیرات ٹھیک ہے آپ شروع کریں گے ٹھیک ہے جب وہ اگر آپ کو دیکھیں یہ جمعیرات کو آپ عمل نہیں شروع کر پائے تو آپ یہ عمل کرنا چاہتے تھے تو نوچندی پیر کو بھی آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں پیر کو بھی زکاة آپ دے سکتے ہیں اور جو یہ موقع ہیں ظاہری ہو یا بھاطنی تو اور پر تسخیر ہوگا یا تو آپ کے خوابوں میں تسخیر ہو جائے گا ٹھیک ہے خواب میں آیا کریں گے یا پھر موقع سامنے آ جائے کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی پرہائی کے پر بہت زیادہ جو ہے آپ کی پرہائی کے پر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کتنی مضبوطی سے پرہائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اکیس یوم تک بلا ناغہ آپ نے ٹھیک ہے یہ عمل کرنا ہے کیا اکیس یوم تک بلا ناغہ آپ نے عمل کرنا ہے پرہیر جلالی جمالی کے ساتھ کرنا ہے اب تسخیر موقع کا عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے جو موقع کا وہ حاضری تھی ٹھیک ہے وہ موقع حاضر ہوئے تھے اب ان کو قابو کرنے کے لئے یہ تسخیر کرنے کے لئے آپ جو ہے عمل کر رہے ہیں پریر جمالی جلالی کے ساتھ آپ نے ساتھ میں پاس اکر بٹی کا صفحہ فلانس من جلا لینا ہے ٹھیک ہے اب وہ جگہ کو اچھی طریقے سے موتر کرنا ہے جہاں پر آپ پڑھائی کریں گے جگہ پر اچھی طریقے سے پاک ساف کر کے دھوکے اور موتر کر کے آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے آپ نے ایک ہوئے بات یاد رکھئے گے جب آپ عزائمت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سکرین کے اپنے بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے عزائمت کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ ضرور موقع بدا ہوں گے پڑھنے کیوں پڑھنا ہے ایک ہزار دو مرتبہ پڑھنی ہے اکیس اکیس طرور شریف افل آخر کے بعد ٹھیک ہے نا دنگان میں آپ نے پڑھنی ہے یہ عزائمت عزائمت سننے عزائمت آپ کو دوبارہ سنا جاتی ہوں لازمان خبر سے سن لیں یہ جو ان سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خفا جیتشیل کا آپ نے جو موقع ہے ان کو حاضر کرنا ہے ان موقع کا یہ نام ہے کیا نام ہے خفا جیتشیل ٹھیک ہے جیتشیل کا نام ہے خفا جیتشیل کا ان کا نام ہے یہ موقع کا نام ہے ٹھیک ہے انہوں کو آگئی آپ جو ہے موقع کو حاضر کریں گے آپ دوبارہ سا عزائمت سننے عزائمت وعقسنت علیکم یا جفا یا خفا جیتشیل اخضور وآتیو بحق کنہو اللہ احد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یقو واخو کفرون احد ٹھیک ہے یہ آپ نے عمل جن ساہے کرنا ہے اول آخر دروشیل کے بعد درمیان میں اول آپ اکیس مرتبہ دروشیل پڑھیں گے یا بارہ مرتبہ دروشیل پڑھیں گے ٹھیک ہے اول آخر پہلے آپ بارہ مرتبہ چاہیں آپ اکیس مرتبہ آنا پڑھیں بارہ مرتبہ دروشیل پڑھیں بارہ مرتبہ بارہ دفعہ دروشیل پڑھ لیا آپ نے درمیان میں آپ نے جو میں نے آپ کو بھی عزائمت پڑھ کے سنائی ہے یہ جو سکرین پر بغیرہ چل رہی ہے یہ عزائمت آپ نے ضرور پڑھنی ہے کافی پر لکھنے پر عزائمت یاد کریں کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے یہ عزائمت لازمین آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنی جتنی مرتبہ ہیں ایک ہزائر دو مرتبہ ایک ہزائر دو مرتبہ اکیس دن کا یہ عمل ہے اگر آپ نوچندی جمعیرات کو شروع نہیں کر سکتے تو نوچندی پیر کو شروع کر لیں ٹھیک ہے تو زکھات ادا ہو جائے گی موقعوں کی حاضری آپ کو خواب میں ہوگی یہ آپ کو واضح زافر ہو جائیں گے جب آپ اکیس دن مقامل کریں گے اور ساتھ میں اغربتی کا صفوف لازم چلیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں عمل پسند ہے تو ضرور دعوامر اگر اگر اعمل سپریم پہ چل رہا ہے تو مہربانی کر کے آپ عمل کو بھی لکھ سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی